موسیقی اعوذ باللہ بن شرد شیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ ہمارا خاص پروگرام پیغام خدبہ فدق ملاحظہ فرما رہے ہیں اور اس وقت ہمارے مہمانیں خصوصی ہیں حجت و اسلام المسلمین علی جناب مولانا محمد اسلام رزیزی صاحب رئیس شیعہ علمہ ورد مہاراشتہ سب سے پہلے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں آگا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین یہ ہمارا دوسرا اپیسوڈ ہے جو سلسلے بار آپ کے خدمت پیش کیا جا رہا ہے اور پچھلے اپیسوڈ پہ ہم نے کچھ سوالات آگا کے خدمت میں پیش کیے تھے فدق کے عنوان سے اور اس میں ہم نے مال غنیمت مال فیع کے اوپر بھی کچھ باتیں آپ کے ساتھ نے پیش کی تھی اور بہت ساری ایسی باتیں تھی جن کا سننا اور جن کا جاننا آپ کے لیے لازم و ضروری تھا شہزادی عالمیان آئیہ میں فاطمیہ کسرت سے مجلسوں میں شریک ہوں زیادہ زیادہ کوشش کریں کہ شہزادی سلام اللہ علیہہ کا تذکرہ کریں اور تذکرہ سنیں اور جو سن کر آئیں وہ اپنے گھر میں اپنے فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں اس اپیسوڈ میں بھی ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور وہ باتیں جو آپ تک پہنچنی چاہیے وہ ضرور پہنچیں آئیے ہم اپنا پہلا سوال لے کر آگر اگر خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اگر فدق کے حوالے سے ہم لوگوں نے بہت ساری باتیں کیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فدق کے بارے میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر نے یہ کہا کہ یہ آپ کی مراث نہیں ہے اس لیے کہ انبیاء اپنا وارث نہیں بناتے ہیں اور جو کچھ بھی وہ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے اس جگہ پر آپ نے قرآن مجید کے حوالے سے بہت ساری باتیں اور دلیلیں پیش کی اپنی جگہ پر میں اس وقت جو آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ کون سی باتیں عالم اسلام میں پیش کی جاتی ہیں جس میں ایک ورڈ خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے تومہ تومہ فدق کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے کہا کہ یہ فدق اصل میں تومہ ہے تو ڈیفنیشن تومہ کی کیا ہے مفہوم تومہ کا کیا ہے مننگ تومہ کا کیا ہے اور اس تومہ کے ذریعے سے عالم اسلام کو کیا بتایا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلہی والصلاة والا اہلہا میں سب سے پہلے تمام مومنین و ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو ایام فاطمیہ کے سلسلے میں پروگرامز برگزار ہوتے ہیں اس میں آپ حضرات شرکت فرمائیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے کیپٹل ہے جو ہمارے پاس ہے اور اس کا صحیح استعمال ہمیں کرنا ہے جناب فاطمیہ ظہرہ صلی اللہ علیہہ کے سلسلے میں مسلسل آپ حضرات مجالس سن رہے ہیں اور جناب فیروز حاشمی صاحب کی جانب سے یہ آج جو پروگرام شروع ہوا اس کی یہ دوسری کڑی ہے سیکنڈ اپیسوڈ ہے اور علامہ اخیل ترابی صاحب بہتی خوبصورتی سے اس پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں اور ہر دکار سے دعا ہے کہ ان دونوں میرے بھائیوں کو عزیزوں کو شرِ اشرار و حسدِ حسدین سے محفوظ و مسئول فرمائے سوال آپ کا لفظِ تعمہ کے بارے میں ہے بہت ہی پیارا سوال ہے کیونکہ وہ لوگ جو جناب فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہہ سے فدق چھیننا چاہتے ہیں وہ اسی ایک لفظ کا سہارہ لیتے ہیں میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا صرف اشارہ کروں گا اور مجھے امید ہے کہ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ ہمارے اشارے کو سوکھ سمجھیں گے کہ یہ تعمہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے ذریعے امت مسلمہ یہ استدلال کرتی ہے کہ فدق جناب فاطمہ ظہرہ کا حق نہیں ہے بلکہ ایک عمومی پروپورٹی ہے تمام مسلمانوں کی جاہداد ہے آئیے میں تعمہ کے معنی بیان کرتا ہوں بہت سے لوگ سوئی رہے ہوں گے اس وقت یہ تعمہ ہے کیا جب ہم ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو کسرت سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی ایک لفظ کے اوپر زور دیا جاتا ہے تعمہ تعمہ بنانچہ میرے جو ناظرین ہیں توجہ کے ساتھ میری اس بات کو سمات فرمائیں گے کہ تعمہ کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ لقمہ ہے تعمہ یعنی لقمہ یا لغت میں جو میں نے دیکھا خوراک کے معنی میں بھی آتا ہے کھانے کے معنی میں بھی آتا ہے یہ فدق لینے کے لیے جب شہزادی کونین خلیفہ اول کے پاس گئیں تو انہوں نے انکار کیا اور انکار کرنے کے بعد جو دلیل دی وہ عجیب دلیل ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو جناب پیغمبر اسلام نے یہ یہ فرمایا ہے کہ جو ہمارا مال ہوتا ہے جو ہماری پراپورٹی ہوتی ہے وہ تعمہ ہوتی ہے تعمہ میں نے ارس کیا کہ انہوں نے پھر اس کی تشریعے کی کہ تعمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اور کہ پیغمبر نے ہمارے نبی نے خود یہ کہا بہت توجہ کیجئے گا خود یہ کہا کہ یہ تعمہ ہے اور جو بھی پراپورٹی ہے ان کی خصوصی پراپورٹی ہو یا عمومی ہو یہ سب تعمہ ہوتی ہے اور پیغمبر کے جانے کے بعد یہ پیغمبر کے جانشین تک ٹرانسپر ہو جاتی ہے یہ جو ہے بات انہوں نے کہی کہ تعمہ کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے خود فرمایا پیغمبر نے خود فرمایا کہ یہ جو پراپورٹی ہے یہ پراپورٹی پیغمبر کے جانے کے بعد ان کی رہلت کے بعد جو ہے اس کو دی جائے گی جو پیغمبر اسلام کا جانشین ہے تو اب یہاں پر بہت سی بڑی عجیب بات ہے کیوں کیا کہتے ہیں مجسے پیغمبر نے کہا توجہ کیجئے جو بات میں کہہ رہا ہوں مجسے میرے نبی نے کہا کہ یہ تعمہ ہے اور یہ میرے بات پیغمبر کہتے ہیں میرے بات میرے خلیفہ کو ملے گی تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ پیغمبر نے اپنے زمانے میں خلیفہ کا ذکر کیا یہ بہت بڑی بات ہے بعض لوگ کہتے ہیں صاحب پیغمبر کے زبان سے لفظ خلیفہ نکلا ہی نہیں کبھی یہ پوری بحث ہے اس کے اوپر لیکن آپ دیکھیں پیغمبر خود کہتے ہیں میرا خلیفہ اور پیغمبر خلیفہ کون ہے مجھے اس پر بحث نہیں کرنی ہے لیکن یہ ہے کہ پیغمبر نے خلافت کا ذکر اپنی زندگی میں کیا لیکن عجیب بات ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تعمہ ہے جو پیغمبر نے کہا ہے کہ خلیفہ کو ملے گا یعنی مجھے ملے گا یعنی میں اس کا اغدار ہوں یہ عجیب و غریب بات ہے کہ وہ ایک بات اتنی بڑی بات اتنی اہم بات یہ کہتے ہیں پیغمبر نے مجھ سے کہا ہے پیغمبر کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کسی ایک شخص سے یہ جب مسلمانوں سے ریلیٹڈ مربوط بات ہے تو پیغمبر کو ممبر پہ کہنا چاہیے تھا مسجد نبی پہ کہنا چاہیے تھا اصحاب کے سامنے کہنا چاہیے تھا یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ دیکھو ہمارا خاص مال ہو یعنی جسے آپ فدق کہہ لیجئے مثال کے طور پر یا عمومی مال ہو یہ ہمارے بات جو ہے ہمارے جانشین تک منتقل ہو جائے گا ہماری پروپرٹی جو ہے ہمارے جانشین تک منتقل ہو جائے گی تو اس کے رابی بھی کون ہیں یہی حضرت ہیں یہی صاحب ہیں اور کوئی دوسرا نہیں ہے اسے یوں سمجھئے میں شاہد بات کو اور واضح نہیں کر پایا کہ ایک شخص ہے ایک شخص ہے جو اپنے باپ کے انتقال کے بعد یہ کہے توجہ کیجئے گا اپنے باپ کے انتقال کے بعد کہے یعنی بیٹا ہوا نا یہ کہے کہ ساپ یہ پروپرٹی جو ہے مجھے جو ہے میرے باپ نے دی ہے توجہ کیجئے گا یہ پروپرٹی مجھے میرے باپ نے دی ہے اور صرف مجھ سے کہا ہے کہ تم کو یہ پراپرٹی لے لینا کہ تم نے یہ کوالیٹی پائی جاتی ہے اس لیے میری ساری پراپرٹی تمہیں دی جا رہی ہے عجیب بات ہے اس کے اور بھی بیٹے ہیں اور رشتہ دار ہیں اگر پراپرٹی دینا ہی تھا باپ کو اگر اخل مند ہوتا تو تمام بچوں کو جمع کرتا اور کر رہے ہیں نا تمام بچوں کو جمع کرتا اور کہتا کہ صاحب ہم کو یہ بیٹا بہت پسند ہے لہٰذا ہم کیا کریں گے اس کو پراپرٹی دیں گے اگر یہ ہوتا تو مانا جا سکتا تھا لیکن حضرت عقود وقر یہ فرما رہے ہیں کہ تو اومہ ہم تک کس لیے پہنچے گا کہ مجھ سے فرما جا ہے کہ میرے بعد اس کی ملکیت خلیفہ وقت تک پہنچے گی میرے جانشن تک پہنچے گی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ پیغمبر کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آج تمام اصحاب مسجد میں جمع ہو جائیں ایک بہت اہم پیغام دینا چاہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ میرے بعد میری پراپرٹی جو ہے وہ میرے خلیفہ کو ملے گی جبکہ پیغمبر نے ایسا نہیں کہا ہے خصوصی مال جو ہے وہ پیغمبر کا ہے اور امومی مال جو ہے وہ پیغمبر کے بعد جانشین پیغمبر کا ہوگا یہ بات کلیر ہے اب جانشین پیغمبر غلط ہے صحیح و ایک الگ مسئلہ ہو گیا لیکن جو بھی جانشین ہے جو ریل جانشین ہے اس تک پیغمبر کا امومی مال جو ہے منتقل ہوگا ٹھیک بلکل واضح بات ہے اور اس بات کو سمجھنا بھی چاہیے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بعد میرے جانشین کا میرے خلیفہ تک یہ پورا مال پہنچے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلیفہ کا تذکرہ اور جانشین کا تذکرہ اپنی زندگی میں کر دیا اور اگر اپنی زندگی میں سرکار مدینہ نے یہ اعلان کر دیا تو پھر لوگوں کو یہ تلاش کرنا پڑے گا کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کسی اپنا جانشین اور خلیفہ بنایا میں ایک سوال یہاں پہ پھر سے رکھ کرنا چاہوں گا کیوں اس کو توما کہا گیا کوئی دوسرا نام دیا جا سکتا تھا توما کے علاوہ کچھ اور بھی کہا جا سکتا تھا بگر جیسے کہ آپ نے مننگ بتایا کہ توما کا مطلب لقمہ ہے توما کا مطلب تعام ہے توما کا مطلب خوراک ہے تو اس کو فقط توما ہی کیوں کہا گیا دیکھئے توما کا معنی ہے جیسا کہ عرص کیا کہ توما کا مطلب ہوتا ہے خوراک یعنی ان کا مقصد یہ جنہوں نے یہ تیار کی ہے گھڑی ہے ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ مسلمانوں کے لیے توما قرار دیا جائے یعنی ان کے گھر میں ان کے کچھن میں جو ہے چولا جل سکے ان کے ہاں جو ہے اس پیسے سے جو ہے انہا جائے کھانے کی چیزیں آئیں جس سے وہ کھا پی سکے اس کا مطلب آپ میں کہتی کہ جس کی وجہ سے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کا پیٹ بھرا جا سکے بہت بڑی ملکیت تھی اور اسی وجہ سے تو قفضہ کیا حکومت جب کوئی چیز قفضہ کرتی ہے تو چھوٹے موٹے گھر پہ قفضہ نہیں کرے گی جب گورنمنٹ لیول پر کوئی چیز جو ہے ایکوائر کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے ورنہ دو چار ہزار اسکوائر فٹ کی زمین جو ہے ہوتی تو تھوڑی گورنمنٹ قفضہ کرتی ہے بہت واضح سی بات ہے پشمیت کرتے کے ناظرین تک انشاءاللہ یہ بات پہنچے ہوگی کہ فیدت اگر کوئی معمولی سی چیز ہوتی تو آج تک یہ قضیہ نہیں چلنا ہوتا فیدت اتنی بڑی جاگیر جناب زہر سلام علیہ آتی کہ آج تک یہ قضیہ چل رہا ہے اور اس قضیہ کا حل آگا کے سامنے میں کون سے ارباز استعمال کروں بگر یہ ضرور کہوں گا کہ اس قضیہ کا حل فقط و فقط حضرت ایمام زمان حضر اللہ تعالی جو شبیب یقیناً آنے کے بعد سب سے پہلے وہ اسی مسئلے کو حل کریں گے اور دنیا اس مسئلے کو حل ہوتا ہوا ضرور دیکھے گی ہم بحث اور جو باتیں کر رہے ہیں اور جو ڈیبیٹ ہماری چل رہی ہے اور جو گفتگو ہماری جو چل رہی ہے وہ چل رہی ہے پیغام خدبہ فدق کے حوالے سے اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خدبہ جناب شہزادی سلام اللہ علیہ نے دیا ہے مگر خدہ یہ فدق کس سن میں دیا گیا وہ سن کون سا تھا وہ زبانہ کون سا تھا وہ دور کون سا تھا ساتھی ساتھ یہ بھی بتائیں کہ کیا مورخین کا اس پر اختلاف ہے کہ نئی اس سن میں نہ دے کر اس سن میں دیا گیا نئی اس سن میں نہیں دیا گیا بلکہ اس سن میں دیا گیا دیکھئے فدق جنگ خیبر کے بعد وہ ملکیت جو ہمیں بغیر جنگ کے یہودیوں سے ملی ہے اسے جو ہے فدق کہتے ہیں یعنی وہ جو آرازی تھی وہ جو ایریا تھا وہ جو چند فدق کہا جاتا ہے کس سن میں ملی ہے یہ دیکھئے سن سات ہجری میں جنگ خیبر ہوئی ہے یہ سب جانتے ہیں سارے مسلمان جانتے ہیں اور جیسے ہی جنگ خیبر ختم ہوئی تو وہ جو اس کا روب تاریخ ہوا ان لوگوں کے اوپر تو انہوں نے کہا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے آپ سے ہم سرے تسلیم خم کرتے ہیں اور یہ لیجئے جو ہے آپ کو فدق کی زمین لے لیجئے کی زمین لے کر گویا وہ لوگ اسلام کی حفاظت میں آگئے یعنی جب یہ زمین دے دی تو اب مسلمانوں کا یہ وظیفہ ہوا کہ وہ ان یہودیوں کی حفاظت کریں تو یہ لوگ جو ہیں امنیت کے ساتھ جو ہے پیغمبر کے بعد یعنی خیبر کی کامیابی کے بعد ان کو بالکل مسلمان کسی طریقے کو یعذیت نہیں دی بلکہ وہ ان کی عزت بھی کرتے تھے اس لیے کہ انہوں نے ایک بڑی پروپرٹی اسلام کے حوالے پیغمبر کے حوالے کی تھی ناظرین تک کسی طریقے اس مسئلے پر کوئی رسول اللہ نے اپنی زندگی میں یہ پتر جناب مزارہ سلام اللہ پر دے دیا گیا تھا یہ سارے مسائل رسول اللہ کی رہلت کے بعد اس کائناس سے گزر جانے کے بعد پیدا ہوئے ہیں میں ایک بات اور ایٹ کر دوں آپ کے ناظرین کے لیے کہ سات ہجری سے لے کر گیارہ ہجری تک تقریباً تین سال کچھ مہینے ہوتے ہیں یہ جو تین سال کچھ مہینے ہیں یہ مہینے یہ جو ایام ہیں یا جو یہ سال ہیں اس میں جو بھی انکم ہوتی تھی جناب فاطمہ زہرہ کو دی جاتی تھی اور جناب فاطمہ زہرہ اس کو اپنے لئے استعمال نہیں کر دی تھی بلکہ مسلمانوں کے لئے استعمال کر دی تھی ایک مالکہ کی حیث سے مالکہ بن کر پورے عالم اسلام کو اپنے ہی باق کے ذریعے سے جو آبد نہیں ہوتی تھی اس کے ذریعے سے علیہ السلام کو چلا رہی تھی شہزار علیہ السلام علیہ السلام کری کرم اور یہ ان کی عطا اور یہ ان کی سخہ تھی جس کے ذریعے سے تین سال کچھ مہینے تک مسلس باغ فدق کے ذریعے سال علیہ السلام چلتا رہا میں بہت زیادہ تلانی باتیں ہو جاتی ہیں ایک سوال بہت جلی جناب فاطم زہرہ کو فدق کیوں دیا گیا ایک سوال تو یہ آپ کا ہوا اس میں یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کے اس دور میں لوگ اٹیب قرآن سے ثابت کیجئے تو کیا قرآن مجید سے ثابت ہے کہ جناب زہرہ فدق کی مالکہ ہیں فدق کی بارس ہیں فدق انہی کا حق اس میں ایک آیت نازل ہوئی تھی یعنی جو آپ کا سب سے قریبی ہے اسے حق دے دیا جائے تو پیغمبر اسلام نے جناب فاطم زہرہ کو فدق دے دیا یہ آیت کب نازل ہوئی یہ آیت جو ہے یہ جنگ خیبر کے بعد نازل ہوئی یہ یاد رکھئے جنگ خیبر یعنی ساتھ ہجری میں جنگ خیبر ہوئی ہے اور ساتھ ہجری میں جنگ خیبر کے فورن ہی بات جیسے ہی یہ پروپورٹی اور اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی پروپورٹی بھی ہے جس کا تعلق صرف رسول سے مسلمانوں سے نہیں ہے قرآن سے ثابت کی اگر آپ وہ یا پیغمبر کی ملکیت ہے یا پیغمبر کے بات آل پیغمبر کی ملکیت ہے جی ہاں اس کے لئے بھی قرآن کریم کی آیت ہے جنگ وقیل صاحب سورہ حشر کی آیت نمبر چھے ہے جس میں اللہ نے کھل کر یہ اعلان کیا آپ دیکھیں کہ اس آیت میں میں نے حوالہ اس لئے دیا ہے کہ آپ خود بھی تفصیل اس میں دیکھ سکتے ہیں میں خلاص نقل کر رہا ہوں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو جو مال دلوایا ہے تو تم نے اس پر نہ آپ نے فما اوجفتم علیہ من خیل تم نے اس کو بغیر جنگ کے جو رسول تک جو مال پہنچا ہے جس میں نہ گھوڑا دورایا گیا نہ ہی ناقہ اونٹ دورایا گیا یعنی بغیر جنگ کے جو مال حاصل ہو جائے وہ کس کا ہے قرآن کہتا ہے مَا اَفَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ یہ جو بھی بغیر جنگ کے مال حاصل ہو جاتا ہے اس کے دو ہی مالک ہیں یا اللہ ہے یا اس کا رسول ہے کہ پیغمبر نے اپنے زمانے میں دے دیا تھا اسی لیے حضرت ابو بکر سے جب جناب فاطمہ نے کہا تھا تو انہوں نے ایک نوشتہ لکھا تھا ایک خط لکھا تھا اور کہا تھا کہ بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں لیجیے آپ کو فدق واپس کیا جا رہا ہے لیکن دو شخصیتیں وہاں پر موجود تھیں یا بعد میں آئیں ایک روایت میں ہے کہ بعد میں آئیں اور انہوں نے دیکھا کہ ایک خط لکھا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ فدق آپ کو واپس کیا جا رہا ہے دو کنان سننا چاہتے ہیں خلیف دو حضرت عمر اور ایک مشہور صحابی رسول عبد الرحمن ابن عوف ان لوگوں نے کہا کہ صاحب نہیں یہ مسلمانوں کی پرپرٹی ہے رسول نے دیا رسول کے پاس ضرور یہ مال گیا تھا لیکن رسول کے بعد یہ پرپرٹی مسلمانوں کی ہے اور اس خط کو جو ہے لے کر پارا پارا کر دیا یہ خط پارا پارا نہیں کیا گیا تھا یہ قلب زہرہ کو پارا پارا کیا گیا تھا اور جناب فاطمہ زہرہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی اس لیے تھوڑی کائنات جس کے تفیل میں صدقے میں بنی ہو وہ ایک زمین کے لیے گریہ کرے گی نہیں بات زمین کی نہیں تھی بات یہ تھی کہ جو لوگ رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ آج بنت رسول سے اس طریقے سے پیش آ رہے ہیں اللہ اکبر ناظرین یہ لمحہ فکریہ ہے سوچتی کی بات ہے کہ رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی جناب زارہ صلی اللہ علیہ کا حق اس طریقے سے غزب کر لیا گیا یہاں تک روایت تو ملتا ہے جیسا کہ حجد اسلام علیہ جناب علیہ محمد علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک رکعہ بنایا جائے جن پر پردہ اٹھنا باقی ہے اور آیام فاطمی کا کونسپٹ اسی لیے رکھا گیا تاکہ وہ حقائق جو تاریخ نے اپنے دامن میں چھپا لیا ہیں آیام فاطمی کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائیں کربلا کا تذکرہ اس لیے زیادہ ہوتا ہے تاکہ لوگ یزید کو سمجھیں اور آیام فاطمی اس لیے رکھا گیا تاکہ لوگ سمجھیں کہ یزید کو یزید بنانے والے لوگ کون تھے وہ کون سی ایسی کمپنی تھی جہاں سے منفیکچر ہو کر یہ یزید جیسا پروڈکٹ لوگوں کے سامنے آیا ہے ہمارے پاس وقت تو نہیں ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ ایک سوال آخری کر لوں اور اس اپیسوٹ کو یہی پر ہم لوگ مکمل کر لیں گے اور وہ سوال یہ کہ کیا فدقی رسول اللہ کے زندگی کے بعد ایک اکیلا مسئلہ تھا یا رسول اللہ کے پاس ان کے کچھ شخصی مال اموال بھی موجود تھے جو رسول اللہ کے بعد ان کے وارسین تک منتقل ہو سکتے آئیے چل دیں قبلہ کے پاس سوال پیغمبر کے پاس کچھ شخصی مال بھی تھے جو وہ چھوڑ کر اس دنیا سے رہلت کر گئے جی ہاں بالکل اور میں آپ کا سوال بہتی امدہ ہے اس کا جواب دوں گا لیکن ایک بات یہ ارز اس کا چرچہ جو ہے تقریبا ہر بنی عباس کے جو بادشاہ تھے ان کے زمانے میں اس کا چرچہ ہوا ہے اور متوکل جیسا ظالم لئین خبیص جو ہے اس نے بھی کیا کیا کہ عبداللہ ابن عمر بازیار کو یا مازیار کو یہ فدق اس لیے دے دیا تھا کہ تم اس کی حفاظت کرنا اے غمبر نے باغ فدق میں اپنے ہاتھوں سے کچھ درخ لگائے تھے اس خبیص نے اس درخ کو کار دیا تھا یہ علامہ امین ہی اپنی کتاب میں لکھتے میں نے خود دیکھا ہے کہ آپ چاہے تم اس سے حوالہ بھی لے سکتے ہیں انہوں نے خود لکھا اللہ ابراہیم امینی نے کہ جب اس نے یہ درخ کو کٹا ہے نہ جانے کیا اس کو عداوت تھی اس کو کیا دشمن نہیں تھی پیغمبر کے اس عمل سے ایک یادگار ہے نبی کریم کی اس کو جب اس نے کٹا ہے تو اللہ معمین لکھتے ہیں کہ اسے فالج ہو گیا تھا یعنی گویا اللہ نے اس کا ہاتھ شل کر دیا تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فدق ہر زمانے میں چرسام رہا لیکن آپ کے جو سوال ہے کہ پیغمبر کے شخصی اموال کون کون سے تھی اس کی لمبی لسٹ ہے میں خاص خاص باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تمام باتوں کو مجھے پیش نہیں کرنا ہے جیسے کہ پیغمبر مدینے میں چند باغات تھے جو پیغمبر کی ذاتی ملکیت تھے پیغمبر کے چھے عدد گھوڑے تھے پیغمبر کے تین عدد ناق ناقہ یعنی اوٹ یا آپ پہلی جو اوٹ نہیں تین اٹنیاں تھی البتہ جب ناقہ کہا جاتا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھی گا کہ ناقہ کی جمل سے زیادہ ہے کیوں اس لیے کہ اس کے اندر ملٹیپلائی ہونے کی صلاحیت ہے یعنی دودھ بھی دیتی ہے اور اس سے نسل میں بھی اضافہ ہوتا ہے اس لیے اوٹ کی جمل کی قیمت کم ہوا کرتی تھی ناقہ کی قیمت زیادہ ہوا کرتی تھی اور دو عدد خچر تھے جو پیغمبر چھوڑ کر گئے تھے ایک گدھا تھا دو عدد دودھ دینے والی گوسفن بکری تھی چالیس اوٹنیاں تھی جو صرف دودھ دینے کے لیے رکھی گئی تھی اور یہ جو یہ تلوار وہی ہے جو آسمان سے نازل ہوئی تھی مولا علی کے ہاتھ میں آئی تھی لیکن علی تلوار کو ذل فقار کو استعمال کرتے تھے مالک حقیقی جو ہیں شاید پیغمبر اسلام تھے اس لئے روایت میں تو نہیں لکھا ہے لیکن میرا نظریہ یہ ہے کہ ذل فقار جو ہے وہ پیغمبر کی ملکیت تھی ہاتھ میں علی کے تھی کیونکہ وہ ید اللہ تھے اور تلوار بھی اللہ کی جانب سے آئی تھی اور ایک ذرا آپ کا ایک امامہ تھا جس پر کافی بعد میں اختلاف بھی ہوا جس کا نام صحاب تھا اس امامے کا نام روایتوں میں ہے کہ وہ صحاب تھا جو آپ کے بعد آپ کے ایک رشتدار نے اس پر دعویٰ کیا تھا تو ان کے سر پر امامہ رکھ گیا تو انہوں نے کہا فورا اتار دو کیونکہ اس کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں کہنے کے مقصد یہ ہے دو عدد گرد یامانی ہے ایک انگوٹھی ہے ایک عدد اسا ہے ایک علیف خرمہ کا ایک فرش ہے دو عدد ابا ہے پیغمبر کی اور کئی چمڑے کے تقیئے وغیرہ یہ سارے وہ سامان ہیں عزیز جو پیغمبر کی ذاتی ملکیت تھے ان میں سے تین چیزیں جو میں نے دیکھا ہے تین چیزیں وہ ہیں جو مولا علی کو دی گئیں خاص طور سے زیرا شمشیر امامہ اور انگوٹھی اور باقی جو ہے یہ جناب فاطمہ زہرہ کو یہ تمام چیزیں ملیں یہ کوئی غصب نہیں کر سکا کہنے کے مقصد یہ ہے کہ پیغمبر کی یہ جو وارث ہیں یہ خصوصی مال جو بلکل خصوصی ہو یہ جو آپ کو بغیر جنگ کے حاصل ہو یہ سب کے سب کے وارث ہیں یا فاطمہ زہرہ ہیں یا مولا علی ہیں یا ان کے پرزند ہیں ناظرین حجد السلام علی جناب مولانا محمد عصر بن عزیز صاحب رئیس شیعہ وار ہمارے سامنے تھے اور ہمارے سوالات کے جوابات دے رہے تھے ساتھ ساتھ کچھ اہم اور خاص بھی آپ عزیز کے سامنے پیش کی گئی جیسے بلکل پروگرام کے آخر میں قبلہ نے ارشاد فرمایا اور یہ کہا کہ سرکار مدینہ حضور خط مرتبت نے فقط فدق ہی نہیں بلکہ فدق کے علاوہ بھی جتنی چیزیں تھی وہ ساری جناب عزیز صلی اللہ علیہ کو دے دی گئی فقط تین چیزیں حلال مشکلات مولا علی 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 ضرور کریں ساتھی ساتھ لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے احباب کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ حق زہر کو آسانی کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کیا جا سکے